اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ آپ کی عدالت میں آپ کا بہت دو سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج میرے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جو ہمارے دیش کے نورت ایسٹ کے ہیرو ہیں نورت ایسٹ میں سب سے پرباوشالی نیتا اسم کے مکہ منتری ہمنتا بسرما اور آپ کی عدالت میں ہمارے آج کے اس مقدمے میں ہمارے جج ہیں جانے مانے پترکار پردیپ سنگھ اس سے پہلے کہ آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج پردیپ سنگھ کی عزازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لئے عدالت کی کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کہ ہمنتا جی آپ پر الزام لگے ایک نظر ڈالیں گے ہمنتا بسو سرما کے پولیٹیکل کریئر پر بھارت کے نورکھیسٹ میں ہمنتا بسو سرما سب سے لوکپریئے اور سب سے طاقتور لیڈر ہیں پر آج کل ان کی ڈیمانڈ پورے دیش میں ہوتی ہے ہمنتا بسو سرما پچھلے دو سال سے اسم کے چیف منسٹر ہیں پر جس بھی راجے میں چناو ہوتے ہیں ہمنتا بسو سرما کو بی جے پی کے سٹار کیمپینر کے روپ میں بلایا جاتا ہے ہمنتا بسو سرما نے اپنا پولیٹیکل کریئر ایک فائر برینڈ سٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر شروع کیا اسم کے چیف منسٹر ہتیشور سائکیا نے ہمنتا بسو سرما کو کانگریس میں شامل کیا اور خوب ایمپورٹنس دی ہمنتا اسم بیدھان سبھا کا پہلا چناو ہارے پر دو ہزار ایک سے لے کر اب تک یہ چلکباری کانسٹیٹیونسی سے پانچ بار لگاتار چناو جیتتے آئے اسم میں درون گوگوئی کی کانگریس سرکار میں ہمنتا بسو سرما تینوں ٹرم میں کیابینٹ منسٹر رہے ہیلتھ منسٹر کے طور پر انہوں نے زبردست کام کیا یہ نورتھ ایسٹ میں کانگریس کا چہرہ بن گئے تھے پر دو ہزار پندرہ میں ہمنتا بسو سرما بی جے پی میں شامل ہو گئے اسم میں بی جے پی کی سرکار بن بائی دو ہزار اکیس میں ہمنتا بسو سرما کو بی جے پی نے اسم کا مکہ منتری بنایا گواہاتی کے گرمنٹ لاؤ کاللیج سے گراجویٹ اور گواہاتی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ حاصل کرنے والے ڈاکٹر ہمنتا بسو سرما آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کو مقدمہ آپ کی عدالت میں پہلا انزام اسم کے مکہ منتری ہمنتا بسو سرما پر آروپ ہے کہ یہ موقع پرست ہیں ہمنتا جی چھتیز گھڑ کے مکہ منتریوں بھوپیش بھگیل آپ کی پورانے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانگریس نے اس آدمی کو کیا نہیں دیا کیا کیا دیا مجھے سرکار میں منتری بنایا لیڈر بنایا رجت جی منتری جنٹا بناتا ہے ایم ایل اے جنٹا بھوڑڈے کے بناتے ہیں اس میں کانگریس کا کیا ہے ہم اگر کام نہیں کرتا تھا مجھ کو تھوڑے سنتا تھا وہ کہہ رہے تھے بائیس سال کانگریس میں رہے آپ لیڈر بنے کانگریس کی وجہ سے اور چیف منسٹر بننے کے لیے جا کر بی جے پی کے گود میں بیٹھ گئے میرے پورا جوانی میں نے کانگریس کو دے دیا کانگریس مجھ کو کیا دیا پھر چھوڑ کیوں دیا چھوڑ نے کہا سمائے آیا میں تو ماں کو تو بھیک نہیں سکتا تھا میرا ماں تو اسام ہے تو اسام کا ہیٹ کے لیے کانگریس کو چھوڑنا پر احاز ہاز کے چھوڑ دیا اس میں تو کہتے تھے کہ ماں سونیا گاندھی ہیں بھائی رہو دادی ہیں میرا تو ماں کا نام ریلانیلی دیوی ہے میں کبھی سونیا گاندھی کو ماں نہیں سمجھا ہاں سونیا گاندھی اچھی ہے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن جو کانگریس کا لوگ بولتا ہے کہ آپ گاندھی پریبار کو بٹرے کر دیا یار گاندھی پریبار اور ہیمنٹا بیشتر شرمہ کا پریبار کا بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے آپ بھی ایک پریبار ہے رجت شرمہ جی کا ایک پریبار ہے they are not on higher pedestal وہ تو بہت higher pedestal ہمیشہ رہے ہیں خود کو سمجھتا ہے ہمارا تو نہیں لگتا ہے لیکن ہم تو ہم تو بات سیر کر کے دیکھا ہوں میرا تو ایسا کچھ بھی ایک دن بھی کچھ نہیں لگا کہ میرے سے یا میں جو لوگوں سے کام کرتا ہوں ان سے کوئی higher pedestal میں رہنے کا ان کا ادھیکار بھی ہے دیکھیں میں نے تو سنا کہ اس زمانے میں آپ سونیا جی کے قریب تھے راہل گاندھی کے قریب تھے اور اگر نورتیسٹ میں اگر اسم میں کچھ نہیں ہو رہا تھا تو آپ کو جا کے راہل جی کو بتانا چاہیے تھا سونیا جی کو بتانا چاہیے تھا سونیا گاندھی کا ساتھ میرا ریلیشن اچھا تھا تودہ ایکس تین کہ آپ میجورہ میں سنا ہو آپ جا کے کام کرو منیپور میں سنا ہو ہے آپ جا کے کام کرو تو میں نے ٹک سب کچھ دیا جب میں نے سونیا جی کو جا کے پوسا کہ بھائے آپ نے تو سب لیا ابھی آپ کا دینے کا سمائے ہے آپ بھی دے دو تب تو دے نہیں سکا تو ابھی اس کا کیا بھیلو رہ گیا بتائیے تو آپ راہل جی کے پاس چلے جاتے جو دے سکتے تھے کیوں سلا جائے راہل جی میرا گھر میں آئے میں ان کا گھر میں کیوں جاؤ ضرورت کیا ہے میں نے جب بولاتا ہے سب لوگوں کا ساتھ بولائے تو گیا لیکن راہل جی کا گھر گاؤ سونیا جی کا گھر جاؤ کبھی یہ بھی خبر کرو سونیا جی بھی میرا گھر میں آتے ہیں راہل جی بھی میرا گھر میں آتے ہیں جب آپ گئے راہل گاندھی کو ملنے تو راہل گانڈی نے آپ سے زیادہ دھیان اپنے کتے پر دیا نہیں وہ تھوڑا ستوری کو آپ کو یہ کرنا پڑے گا راہل گانڈی ہم لوگوں کو بلائیا مجھ کو نہیں بلائیا کس کو بلائیا تورنگوگوی کو بلائیا کس کو بلائیا سی پی جوسی کو بلائیا عویزہ راجستان اسیمبلی کا سپیکر ہے مجھ کو بلائیا اور ساتھ میں آسام کا پی سی سی کا ادھاکستہ انجان ڈھٹے جی کو بلائیا ہم روم میں گیا باتشت شروع ہوا پاس منٹ باتشت شروع ہونے کا بات ان کا کٹا آیا اور جہاں ہمارا ٹیبل میں چائے اور بسکوت سارو ہوا تھا اسی سے کٹا بھی کھانے لگا تو میں نے تینوں کو دیکھا تینوں آرام سے کھا رہا تھا وہی ٹیبل سے تو میرا لگا میں تو پہلا بار گیا تھا میرا لگا ان کا وہ کلساری ہے ٹیبل سے ایک ساتھ کھانے کا کٹے کا ساتھ میں بولا اُس میں تو میں نہیں ہو سکتا ہوں میں ایسا کھانے ہی سکتا ہوں اس لئے میں نے بولا ٹھیک ہے میں نہیں آتا ہوں دوبارہ تو بعد میں راہو جی نے اسی کٹے کے ساتھ ایک اپنا ویڈیو ہاں وہی کٹے تھے وہی کٹا تھا وہی کٹے تھے لیکن جب وہ ویڈیو انہوں نے ڈالا تو لوگوں نے آپ کا نام لکھے کانگریس کے لوگوں نے لکھا کہ دیکھئے یہ کٹا زیادہ وفادار نکلا دیکھئے یہ وفاداری کا حساب یہاں کہاں آ گیا تھوڑے ہم وفاداری کرنے کے لئے کوئی پارٹی میں جوئن کرتا ہوں بفاداری کا مطلب کیا ہے مجھے کوئی تنکھا دیتا ہے کیا یہ لوگ یہ پورا پورا رجل جی رجل جی دیکھئے اس کو تھوڑا سا دیمیستیفائی کریے راہول ایک کلیگ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی میں بفاداری تو آپ کا ڈیس کے لئے ہوتا ہے یہ بار بار یہ کانگریس کا لوگ ڈیمارک میں کیا ہے پتہ نہیں بفاداری بفاداری کوئی اولو کسی اُدھار اُدھار لیا ہوگا راہول جی سے میں نے تو کوئی اُدھار نہیں لیا کم کون سا چیز کا بفاداری ہے دیکھئے نورملی یہ مانا جاتا ہے کہ جو کچھ کانگریس ہے وہ گاندھی پریوار کی وجہ سے ہے جو ووٹ ملتا ہے وہ راہول گاندھی غلط بات ہے جو کچھ کانگریس ہے مہتما گاندھی کے لئے ہے آپ نام ہائیجیک کر کے بیٹھا ہوا ہے آج جو بھی کانگریس ہے راہول گاندھی ایک سمائی کے لئے گاندھی نام کارڈے ووٹ ہو ہائیجیک کیا ہوا ہے ٹائٹل ہے سونیا گاندھی اپنا نام سے گاندھی کارڈے کوئی کانگریس ہے آج جو کانگریس ہے وہ پک سر لگا ہوا ہے یہ مہامانب مہتما گاندھی کے لئے کانگریس سال پر آئے نہیں تو کہاں کانگریس ہے گاندھی پریوار ہے لیکن وہ گانڈی پریبار یہ گانڈی پریبار نہیں ہے وہ مہتما گانڈی کے لیے ہے کاؤنگریس ابھی ڈسپیوٹ کرے کوئی آکیم اس کو میں ڈسپیوٹ کرتا ہوں دیکھیں آپ کرے کس بول کے ڈسپیوٹ کرے چوبیس ستمبر دو ہزار دس کو ہمانتہ بستو سرما نے ٹویٹ کیا تھا اس میں آپ نے لکھا تھا راہول گانڈی will be پرائم میریسٹر آف انڈیا in appropriate time ہاں تب موڈی جی نہیں تھا 2014 موڈی جی کام انٹو پیکسر تب تو ہم لوگ تو ہی سوچتا تھا دو ہزار دس میں میرا عمر بھی کیا تھا ہم لوگ کا تو من میں ایسا ہی ہو گیا تھا کہ پہلے اندیرا گانڈی راجیب گانڈی راحول گانڈی پھر پریانکا گانڈی کا بیٹا ایسا تو کنسپ میں میں بھی تھا میں تو اسکار نہیں کرتا ہوں سارے لوگ جب دوسرا پارٹی جائن کرتا ہے اپنا پوراناولا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے میں نے ایک بھی تو میرا پوراناولا ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا ہوں میرا ٹویٹ سے ہی تو وہ لوگ کھوٹ کھوٹ کے نکال کے وہ بولتا ہے جو دن کانگریس میں جائن کیا تھا موسکو تو بہت لوگ جانتے بھی نہیں تھا ڈیلیٹ کر دیتا ہے میں نے اس لئے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا کہ میرا بچہ کو مجھ کو بٹا کے جانا ہے دیکھو تمہارا پاپا دو ہزار دس میں کیا سوچتا تھا آج کیا سوچتے تھے بھارت دو ہزار دس میں ایسا ہی سوچتے ہیں آج بھارتوں نہیں سوچتے ہیں جو میرا ٹویٹ سے آپ کو دکھنے ملے گا دیکھیں جو آپ کے کانگریس کے پرانے ساتھی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اوپر کیسز تھے ان سے بچنے کے لیے جیسے پاوند کھڑا کا ایکزامپل باتا تو انہوں نے کہا کہ ناردہ سکیم میں ہیں شہردہ سکیم میں ہیں سب میں شامل ہیں اور آج کل یہ فیر لولی بنے ہوئے ہیں آپ کو میں دو بات بولتا ہوں پہلے کانگریس کا کوئی پورانہ ساتھی تو میرا خلاف نہیں بولتا ہے سب کا ساتھ میرا ٹھیک ہے آج بھی کوئی میرا خلاف کچھ نہیں بولتے ہیں سیکن میرا نام سے کون سا کیج ہے کون سا دیش میں کون سا ڈالت ہے ایک تھوڑا ایکزامپل دیکھے باتائی میں بھی آپ کو بول سکتا ہوں آپ با فورس میں ہیں لیکن کچھ تو دکھانا پڑے گا آپ ہے میرا کہاں ہے میں تو وہی پوچھتے پوچھتے پاگل ہو جاتا ہوں بھائی کس کیس نمبر بتاؤ یار میں بھی جا کے آفیسر کو پوچھتے آتا ہوں وہ کہتے کہ ناردہ سکیم میں آپ کے اوپر سی بی آئی کا ریڈ ہوا تھا آپ دیکھئے سی بی آئی مجھ کو بلائے تھا ہے اجے ویٹنیس کوٹ میں سرسٹ لگا دیا ہیمانٹو بیشتر سرما ہے اجے ویٹنیس وائل آئی وازن کانگریس لوگ بولتا ہے در میں جا کے بی جے پی جائن کرتا ہے ہمارا اوپر سی بی آئی مجھ کو بلائیا تو تھاؤزین فورٹین میں تو تھاؤزین فیفٹین بیگننگ جانواری سی بی آئی بولا یہ ایکیوز نہیں ہے یہ ویٹنیس ہے فریبوری میں جا کے سونیا گانڈی کا ہاتھ میں کاغذ دیا دیکھو میڈام میں پورا کلین ہوں پھر بھی آپ میرا پروبلیم ریجولب نہیں کرتا ہے سیب آگست میں جا کے میں بی جے پی جائن کرتا ہوں وین آئی جائن بی جے پی اُس سمجھ بھی میرا نام میں کوئی کیس نہیں ہے آج بھی کیس نہیں ہے اور بھبیشہ میں بھی بھگوان کو پاٹھانا کرتا ہوں میرا نام میں کیس نہ بنے لویس برگر کا کیس بھی نہیں ہے آپ کے اوپر میرا میرا حساب سے تو نہیں ہے اس لئے میں نے جا کے فرانٹیل گوہاتی میں کیس کیا سپریہ شریدیہ جو کانگریس کی پروکتہ ہے اُنہوں نے کہا کہ یہ سب نادہ نہیں ہے آپ کو میں بتاتا ہوں میرا نام تورون گوگوئی جی نے پہلا بار بولا میرا نام میں لویس برگر کا کیس ہے میں گوہاتی سیشن کورٹ میں کیس کیا میں بولا بھائی میرا کیس نمبر کھلی دے دو میرا نام میں کہاں کیس ہے تو گوگوئی صاحب نمبر نہیں دے سکے پھر کورٹ نے گوگوئی صاحب کو انجانکشن لگایا کہ اس بیکتی کا خلاب آپ مد بولیے جب تک آپ کیس نمبر کم سے کم نہیں دے سکتے تو ایسے اگر میں کال سے ہوا لگانا شروع کرتا ہوں کہ اس کا خلاب یہ ہے وہ ہے وہ ہے آپ کا ٹویٹر ہے ٹرول ہے وہ بن جائے گا لیکن میں آپ کا عدلت میں کھارا ہو کے بول رہا ہوں بھائی میرا اوپر کیا مکردما ہے تھوڑا بٹائیے کوئی ایک کاغذ دکھاؤ دیکھیں سب سے انٹریسٹنگ تو ہاستبل میں وہ دڑنے والا میں نہیں ہوں وہ علا سسٹم میں میں نہیں ہوں میرا تو میں نے میں یہی باتاتا ہوں کہ کاغذ کو میں نہیں درتا ہوں اور کاغذ کو درنا میرا جرورت بھی نہیں ہے ہم نے تب تک ایک ای آدمی سو سنا تھا میں نہیں درتا ہوں راہول گانڈی دیکھیں راہول گانڈی کا ایک الگ سسٹم ہے وہ درتا نہیں کس لئے وہ کوٹ جاتے رہتا ہے آپ آج دیکھو کوئی ایک پارٹی بول سکتا ہے کہ اگر آپ جو بھی سکیم کا نام بولتا ہے اگر ہوگا بھی گوگوی صاحب کا سرکار کا دین میں ہوگا خود ہی خود کا سرکار کو گالی دینے وہ نکال جاتے ہیں راہول جی نے خود آپ کا نام لیا انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں اڈانی میں کا جو نام ہے کن کن لوگوں سے بنتا ہے میں بھی راہول گانڈی کا نام میں ہر دن ٹویٹ کرتا ہوں انہوں نے لکھا جو 20,000 کروڑ روپے آپ راہول گانڈی میرا نام میں ٹویٹ کرتا ہے وہ آپ نے دیکھا میں جو راہول گانڈی کا نام میں ٹویٹ کرتا ہوں وہ بھی آپ دیکھونا آپ لوگ کیوں اٹنا اوپر رکھتے ہیں یہ گانڈھی والائی کو اس لیے کہ انہوں نے ساٹھ سال اس دیش پر راج کیا ہے کہاں راج کیا ہے دیش کو برباد کیا ہے دیکھیں ان کو تو آپ کی زیادہ پربانی ہی ہے کیونکہ گلام نبی آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہمتہ بس فرما کو مکھ منتری بنا دو وہ چھوڑ دے گا تو انہوں نے کہا جاتا ہے تو جائے ہاں وہ ایسا ہی بولتا ہے کہ کوئی جانا ہے تو جاؤ کہ اس لیے تب ہی تو اکیلا رہ سکتا ہے نہیں تو ان کا لیویل کا تو اور کوئی بہت لوگ ہے اگر سارے لوگ پارٹی میں رہتا ہے کوئی دن تو ان کو ہی پارٹی سے نکال دے گا تو اس لیے وہ بولتا ہے جو اتنا لوگ جانا ہے جاؤ اکیلا میں رہوں گا لیکن آپ کبھی راہول گانڈی سے مل کر کے یہ سب باتیں نہیں بتاتے تھے دیکھیں میں راہول گانڈی کو بسپنج سے جانتا ہوں اور میں کانگرس میں بھی رہتا تھا میں دس بار سونیا گانڈی کو ملنے جانتا تھا لیکن میں راہول گانڈی کو ملنے نہیں جانتا تھا کیس لیے ایم نیور ایم پریسد بائی his میریٹس his deets his arguments logic his capacity to do public service جو لوگوں کا struggle نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی یہ بھارت جیسا ڈیس کا نیتا نہیں بن سکتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت جوڑو یاترہ کرنے کے بعد میں بہت سمجھدار ہو گئے ہیں دیکھیں ہمارا یہاں میں ایک سیکو سسٹم ہے راحل گانڈی اگر لندن جاتے آنے کا بات بولتا رہے ہیں راحل گانڈی بھون میچیوڈ ہو گیا پھر بھارت جوڑو جاترہ کرتا ہے بولتا ہے اگر بھار راحل گانڈی میچیوڈ ہو گیا پس پن سال میں کون میچیوڈ ہونے کا رہتا ہے ابھی میچیوڈ ہونے کا سمائی ہے میرا بیٹا کا میں تو جو ہو گیا ہو گیا بھی پساہ سال ہو گیا بانپرستہ کا سمائی بھی ہو جاتا ہے ہمارا ساناتان کا حساب سے ابھی بھی آپ میچیوڈ ہونے میں سمائی لیتا ہے you tell me if a person takes 55 years to become میچیوڈ only تو کام کب کرے گا آپ اتنا لانگ سکوپ آپ کا بیٹا کو دے گا پس پن سال سونیا گانڈی جی کو میں پرنام کرتا ہوں نمسکار کرتا ہوں کہ اپنا بیٹا کو انہیں پس پن سال دے دیا only to become میچیوڈ لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرک ڈرائیور سے ملتے ہیں ملتے ہیں کس لئے اس سے یہ ان کے لئے کھلونا ہے تم کو ملنا تھا آگے کیوں نہیں ملنا جب تمہارا پیٹا جی پردھان منٹری تھے آج کیا ہوا آسام میں انڈیا میں ٹرک ڈرائیور نیا سی جے کیا آپ کو اگر ملنا ہی تھا سات سال میں آپ لوگ کیوں نہیں ملنا تب تو یہ ٹرک ڈرائیور کا جیبن ہی پریبارتن ہو جاتا تھا لیکن آپ سیکھ لیا ہے انہوں نے دیکھیں اتنا لامبا سیکھنے کے لئے جس کو اتنا سمائے لگتا ہے انڈیا تو ابھی ڈیجیٹل ایز میں گھوز گیا اتنا سمائے آپ دے سکتا ہے کیا سیکھنے کے لئے یہ بھی ایک کوئی یہ بھی ایک کوالیٹی ہوتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور کا ساتھ بیٹھا وہ کہتے ہیں کہ جیسے موڈی جی ہیں وہ کسی سے نہیں ملتے اور راہل جی ہر گریب آدمی سے ملتے ہیں موڈی جی بینا ملتے ہوئے جیبن کا ستتور سال پار کر دیا وہ پرسارک نہیں تھا لوگوں سے نہیں ملتا تھا میرا ایک بار آسام میں جب میں پہلے موڈی جی کو ملتا تھا نو گاؤں میں میں نے بولا موڈی جی یہ نو گاؤں ہیں میں نے بولا ہی منتر میں جانتا ہوں میں نے بولا نو گاؤں کا نزدک ڈسٹک جوڑھاد ہے میں نے یہ بھی جانتا ہوں میں نے بولا آپ کیسے جانتے ہیں میں نے آسام کا ہر جیلا میں دو دو دن تھےرا تھا سن اتنا میں تو ان کا ایکسپیرینس کا ساتھ ایک ڈلی میں لٹن ڈیلی میں رہنے والا لوگ جو پس پنچ سال کسی سے ملا بھی نہیں ہیں کین یو کمپیر آپ نرینڈر موڈی جی کا ایکسپیرینس نرینڈر موڈی جی کا جو ایکسپوزار ہے پڑا ڈیش کو لیتے ہوئے تو اگر آپ اس کو سیلنس کرنا ساتھ ہے بائی سپینڈنگ وان نائٹ ویٹھ ایک ٹرک ڈرائیور آپ کو تو مبارک ہو یا اب ہی وہ کر پاتے ہیں تو نرینڈر موڈی کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں پرائیم مینسٹر اور آپ نے کانگریس میں سنیا گاندی راول گاندی کے ساتھ کام کیا تو کیا فرق دیکھتے ہیں فرق ایسا ہی ہے کہ نرینڈر موڈی امیت شاہ کا گھر میں جو انوائیمنٹ ہے that is a middle class family's environment آپ جا سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے کھانا کھا سکتا ہے کوئی کتا نہیں آتا کوئی کتا بھی آنا سای ہے کھٹے میں پروبلیم نہیں ہے کھٹے میں بھی پروبلیم نہیں ہے کھٹے میرا گھر میں بھی ہے لیکن کھٹے کو اپنا جگہ میں انسان کو اپنا جگہ میں رکھنے کا ایک آپ کا ٹریننگ ہونا سای ہے کھٹے میں کوئی پروبلیم نہیں کھٹے ساید میرا گھر میں بھی تین ہے اس میں کوئی ایسو نہیں ہے issue اتنا ہی ہے کہ you do not act like a federal law باقی سب ٹھیک ہے ابھی بھی جو بولتا ہے نا آپ نے بیٹرے کر دیا فیملی کو بشواز گھٹ کر دیا کیا کانگریس میں بھی یہ اوٹھ لیا جاتا ہے کہ you'll never do job a گانڈی فیملی یہ جو کانگریس کا لوگ آپ کو کانگریس بھی بدلی ہے آپ دیکھئے گانڈی پریوار سے ہٹا کر کے ملکہ جون خرگے کو عدیش بنا دیا خرگے خود بولتا ہے میں ہائی کمان سے بات کر کے نینے کروں گا میرا تو اپتی ہے کہ آپ کھارگے جیسا بدوان لوگوں کو آپ کیوں ایسا پوسٹ دے کے رکھا ہے جو پوسٹ میں خود کا بھی نینے نہیں لے سکتا ہے آج کھارگے کانگریس سے آتے ہیں کانگریس کا سرکار بنانے کا فیصلہ بھی وہ نہیں لے سکتا ہے وہ گانڈی فیملی کو ملنا ملنا پڑتا ہے لیکن کانگریس میں سرکار تو انہوں نے بنائی بیجی پی کو تو ہر آیا بیجی پی بھی تو ہرے گا کیوں نہیں ہرے گا تمیل ناندو میں بھی بیجی پی ہر رہا ہے بیجی پی ہماشل میں بھی ہر رہا ہے لیکن بیجی پی جیتے بھی ہے تو اگر بیجی پی یہ سوچتا ہے کہ میں کرنا تک بھی نہیں ہروں گا ہماشل بھی نہیں ہروں گا أو то نہیں ہوں بیجی پی تیکس دیفیت with humility کرنا تک میں ہارے ہیں ہم تو کوئی نیا بار نہیں ہم تو accept کیا ہوں yes we lost we have not blamed EVM for that لیکن کانگریس کا پروبلم ہے ہارنے سے پریس میں بول دیتا ہے EVM میں گلتی ہے ہم تو یہ نہیں بول رہا ہوں کرنا تک میں EVM میں کوئی پروبلم تھا کہتے ہیں کہ نارندر مودی تانہ شاہ ہیں ڈکٹیٹر ہے کیوں ایسے بولتا ہے بولے ہمیں پی ایم بولنا ہے اس لیے ہمیں کر رہا ہوں نارندر مودی جی تانہ شاہ ہے تو تم کیا ہوگا ان کا تو کوئی نامی نہیں ہوگا ہنڈیٹ اس تو وان میں آپ کاؤن کرنا پڑے گا لیٹیس ڈیفنیشن یہ ہے کہ مودی جی پارلمنٹ کی جو نئی بیلڈنگ بنی ہے اس کا ادھگاٹن خود کرنا چاہتے ہیں راشت پتی کو نہیں کرنے دے ہیں آپ یہ بولو کہ ہمارا دوگ ہو رہا ہے ہم ادھگاٹن نہیں کرنے پا رہا ہوں ان کا تریجن یہ ہی ہے کہ دیکھو ہمارا سامنے اتنا بڑا گانڈھی پریبار کا سامنے نارندر مودی آکے سانکشت بھابن کا ادھگاٹن کرے گا they have not able to reconcile with the fact کی کوئی لوگ without blessings of گانڈھی فیمیلی بھی دیش کا پردھان منٹری بن سکتا ہے میں آپ کو ایک question کرتا ہوں سٹیزگر اسیمبلی کا ادھگاٹن ہوا سونیا گانڈھی جی جا کے ادھگاٹن کیا وہ کیا پوسٹ میں تھا وہ سمائی آسام اسیمبلی کا فاؤنڈیشن سٹون ہوا تورنگوگوی جی نے کیا تب کیوں رجیپال کا یاد نہیں ہوا اب تمیل نادو اسیمبلی کا ادھگاٹن کیا کیوں سونیا گانڈھی جا کے کیا سونیا گانڈھی کا کیا constitutional position تھا یہ کوئی president اور prime minister کا debate نہیں ہے گلتی میں مت پریے ایک ہی debate ہے they are not able to digest the fact that somebody outside the گانڈھی family can inaugurate that parliament house اگر یہ سانگشت بھابن کانگریس کا سمائی میں ہو جاتا تھا that سانگشت بھابن would not have been inaugurated by Manmohan Singh it would have been inaugurated by so-called UPS shareperson سونیا گانڈھی that that is the reality of this nation آپ نے کیا کیا جائل سنگھ جی کا ساتھ آپ نے کیا کیا تھا اگر آپ فکردین رہا تھا تھا کون 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 ایک ہوا ہے who has given the boycott call بیجو پتنایک کے بیٹے نبید پتنایک اور بیجو پتنایک ایک غلط مت کیجے بیجو پتنایک جی جب زندہ تھا وہ کبھی نبید پتنایک کو پراموٹ نہیں کیا تھا بیجو پتنایک that is not a familiar i am not with بیجو پتنایک i oppose بیجو پتنایک but after demise of بیجو پتنایک نبید پتنایک from his own political party called بیجو پتنایک جنٹا پتی میں تھا انکا پتی کا لگیشی نبید پتنایک نے کبھی نہیں لیا ہے he met that party by his own hard work مولایم سنگھ جی کا پتی اخیلیش سنگھ نے لیا مہتمہ گانڈی کا party آپ نے لیا بھی نہیں hijack کیا تو ایک الگ کا ہی نہیں ہے but آپ اگر line india میں divide ہو گیا family rule party ایک طرف اور جو hard walk اپنا خون پسینہ لگا کے راز نیتی کرتا ہے اور لکھ ایک طرف and that conflict you will see for next 10 15 years تو آپ کو لگتا ہے کہ 2024 میں بڑی چنوٹی یہ سب لوگ دے دیں گے موڈی جی کو چنوٹی دینے کا کوش کرے گا سناو ٹو ہو and we also enjoy when opponent is strong little bit آپ کہا پینا گول کی پر نہیں ہونے والا پوس میں گول مار کے کہا اچھا لگتا ہے کوئی نہ کوئی تو ہو نہ چاہیے جنت سو میرا سو میرا election میں سارے اپکشی ڈل ملکی بی جی پی کو حرانی کی تائیاری میں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے حیرہ پائیں گے ہم odin جی کا ٹاس پوسی کا بیوستہ کر رہا ہوں اور آپ کا حصیر بات سے تو آپ کیا assessment ہے دوہزار چوہیس کو لے کے تین سو پار 300 پلاس کوئی پروبلیم نہیں ہوگا لوگ ساتھ ہے کہ بھارت کا گورب گاتھا اور بار ہے آپ کوئی ڈاؤت میں مات رہیے اندیا is having the best time now in our history موڈی جی کو تھوڑا اور کام کرنے آسٹریلیا میں لوگ ہوای میں Narendra Moody ہوا میں بنا دیتا ہے with flights کیا نو imagine کی بھارت کا گورب گاتھا کوئی دن ہوگا I think after Swami Vivekananda that great peace in America Chicago after that Moody Ji is doing so much thing for this country اور ہمیں انکو تاکت دینا سئیے ہر سمائن Moody کا قیلان کے لیے پاٹھ نہ کرنا سائی ہے اور Moody جی کے لیے بھارت کے لیے راست کے لیے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں اسم کے چیف پیشتر حیمینت بیشترمہ پر ازام اور سوالات کا ایک راست کے لیے ضرورت ہے کہ گاندھی فیمیلی اور کانگریس کا جو کلسر ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے میں بھرپور پر ریاض کرتا ہوں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہبان ہیں اسم کے مکھ منتری ہممتہ بسو سرما آپ کی عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں اسم کے مکھ منتری ہممتہ بسو سرما پر الزام ہے کہ یہ جوڑ توڑ کی راج نیتی کرتے ہیں ہممتہ جی ایک زمانے میں ایمیل ایز کو خریدنے بیشنی کے لیے کبھی گوہ لے جاتے تھے کبھی خجراؤ لے جاتے تھے لیکن آج کل آسام لے جاتے ہیں ماں کمائکھا کا سرور لینے کی آسام کا اچھا پبلیسیٹی ہو رہا ہے اتنا دن لوگ ماں کمائکھا کا بارے میں تھوڑے بہت جانتے تھے اب یہ اچھا سے جاننا شروع کیا تو لوگ ماں کا دربار میں جاتے ہیں ماں کے دربار میں جاتے ہیں یا ہممتہ جی کے دربار میں جاتے ہیں میں تو ماں کا بیٹا ہوں میرا کہا دربار ہے اب شیو سنا کے ایمیلیس کو توڑنے کے بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا پورا ہمارا آسام کے آسام میں کوئی سوگر مل بھی نہیں ہے آسام میں کوئی سارت پاور جیسے بڑا لیدر بھی نہیں ہے جس کا پورا نیشنل نیٹر ہوگو ہم تو چھوٹا پردیز ہے ہمارا یہاں آنے میں کھلی بیہو کا لارو پیتھا سیرا دوئی وہ ہی ہم لوگ کھلا سکتا ہوں تو پھر یہ شیو سنا کی ایمیل ایس ٹوٹے کیسے وہ لوگ ٹوٹا ہوگا ادھب جی کا ناراز بنتے ہوئے اور کیسے ٹوٹے گا اگر ایک پارٹی میں کوئی ٹوٹا ہے گلتی تو پارٹی میں ہی ہوگا رات کو بارہ بجے ہمانتہ ویسر بھائی اور کھیل بدل دیا ہم نے او لوگ سے تو میں نہیں ملا ایک پریس کا آپ پریس کا لوگ گیا تھا کسی کا بکھار ہوا تھا تو میں تھوڑا مدد کیا تھا آؤٹسائیڈ ڈا ہوتیل خالی میں ہوتیل اللہ کو اتنا ہی فون کر کے بولا کی دیکھو بھائی جو بھی یہاں رہے رہنے دو لیکن جانے کا سمائی دیکھو جی ایس تین روم کا بھارہ پورا پی کر کے جائے ہمارا اچھا فائدہ ہوا آپ کیجری بال گئے تھے شرط پبار کو ملنے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے MLS کو بھائی بھائی آنا سایی ان کا MLS بھائی جتنا جلدی ہو اتنا جلدی آنا سایی میں تو نیوٹا بھی دیتا ہوں آپ کہ جی چھوڑو جلدی ہو تو اسم میں اب یہ مول بھا ہوتا ہے MLS کا دیکھ اسم میں آنے سے MLS کو ٹاکت میلے گا وہاں میں کاما اکھا مہا پورو سری منٹا سنکر ڈیو کا ٹی سنگ آنے سے آپ کو ٹاکت ہی ملے گا لکشمی درشند بھی کراتے ہیں لکشمی تو ہمیں لینا ہے ہمیں دینا تو نہیں ہے فیلال دس سال کھا بات الگ بات ہے اب ہی تو آپ بھی آئے گا تو ہم آپ سے مانگی لوں گا ہمارا کہا تاکر دس سال کھا بات کو سیز کر رہا ہم بھی دینے کا سیٹویشن میں آ جاؤ اب ہی کہا ہیں ہم لوگ لیکن یہ سچ نہیں کہ اسم پولیٹیکل ٹوریزم کا ایسا سینٹر بن گیا ہے جس کے بارے میں لگتا ہے کہ میرے لئے گورپ سے کسی کو توڑنا ہے وہ بھی آسام میں لے آئیے میں سیکیورٹی بگڑا دے ڈوں گا کیا پروبلم ہے اچھا پلیس ہے توریس پلیس ہے لوگ جانتے کہ آسام کا لوگ کبھی ہوتیل کا نزدیک بھی نہیں آئے گا ہمارا کام آلگ آپ کا کام آلگ ایس گود پلیس ہوتیل ریڈیشن ہے گوہاتی میں ابھی اگ می فیر بھی کھولا ہے جس کا بھی جو آنا ہے آج آئیے کانگریس کے ایک نیتا ہیں کمار جی منگل سنگھ انہوں دو شکایت کیا ہے کہ اصام کے مقیمتری نے جھار خند میں سرکار گرانے کے لیے ایمیل کو دس دس کروڑ آفر کیے ہمارا میں اتنا ہی بولتا ہو نا کہ آسام کا سی ایم کو دس کروڑ دینے کے لیے ہمارا باجت کو بھی دیکھ نا پڑے گا ہمارا باجت میں ہے کیا بہت ہم لوگ ابھی جا کے تھوڑا کچھ بنا ہوں ہوں we are not very rich تی ایفورڈ یا پھر یہ کہ اور سے پیسہ آتا ہے آسام میں صرف اس کا راستہ ملتا ہے اپنا بریہ راستہ ڈلی مومبائی ہونے سے کو راستہ بھی اب میپ دیکھئے نا وہاں کونے میں جائے گا پھر گھوم کے ادھار آئے گا لیکن جار خند کے تین ایمیل ہمارا کیا ہو کونگریس کا ایمیل ہے ابھی بیٹو ہی ساتھ پڑا ہوا ہے میرا بات ایک تم کلیر ہے کی جار خان ہو باکی ستیت ہو ان ایمی 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 ہمی جتنا ہے جار خان میں ہم کیوں جار خان میں توڑ فور کرے جو پیسہ آپ ہوا لگا دیا میں پوشیز کر خرصہ کیا ہوں الیکشن میں لوگ موسکو جو میرا دس روپیہ میں ہوتا تھا سو روپیہ کا بلہ کے تھام آدے گا کہ تمہارا پاس پیسہ ہے پولیٹیس ایمی پیسیٹی ہونا سے اس کا پاس پیسہ ایسا نہیں آج کل چرچہ ہے سچین پائلٹ کی کہیں وہ بھی آسام کے راستے تو نہیں آج جائیں گے دیکھو بسیرہ کا اتنا humiliation ہے میں ہونے سے تو ڈیو وان ہی چھوڑی تا تھا کاریز نہیں ہے تو سالہ ہوا ہے لیکن سچین پائلٹ جی بی جے پی آئے کانگریرس جائے کہیں جائے آئیم نوٹ انٹریس تیرس تیرس بکوز میں راجستان کا پولیٹکس میں فالو بہت جاڑا نہیں کرتا ہوں نارمل جتنا ٹی بیٹا بگاوات کیا بول دیا بی جے پی کا ساتھ مطلب whoever will try to speak anything against the gandhi family order establishment آپ کا اوپر تھپک کر کے ایک انجام لگا دے گا ہرے بھائی ایسے دیش سلتا ہے اب دیکھیں کارناتک میں تو انہوں نے اچھا انتظام کر لیا ڈھائی سال سدھ رمائیہ اور ڈی کے شرکمار کے بیچ میں دھائی سال کہا سر رہے گا یہ سب رہے گا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں میں آپ کو آپ کا اتنا 3 سال کا experience اس پر ڈی پر کرے گا کتنے لوگ آسا آتے ہیں اس میں سے دو یو ٹھینک دیز گورنمنٹ has experiment after سناو موسکو تونی لگتا ہے تو کیا ہوگا پیر تو جائے گا اور کیا ہوگا دوسرا موسکھا منٹری بن جائے گا جانتا آپ نے حالی میں کہا تھا کی مامتاب انرجی جی آپ کو چای بنا کر پلاتی ہے تو میں یہ جانا چاہوں گا کی آپ کی اتنی اچھی دوست کیسے بنی ان کے لئے تو کہا جاتا ہے وہ اکثر دوست نہیں بناتی ہم لوگ سب ایک ساتھ کانگریس میں تھا اسی لئے ہمارا سب کا ساتھ اچھا ہے میں سب کا ساتھ سمبند بنا کے رکھتا ہوں ہر لوگ ہر سمائے میں کام میں آجاتے ہے تو میں بیکتی گر کسی کا ساتھ خراب نہیں کرتا ہوں تو یہ جو سمبند کبھی 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 کام آتے ہیں پارٹی توڑنے میں کبھی کام بھی آتے ہیں کبھی کام آتے ہے کبھی پرابلم بھی ہوتا ہے نا کبھی ڈاؤ بھی آ جاتے ہیں دونوں طرف ہوتا ہے ڈی جا ڈی ڈی لئے کرتے ہیں کہ موڈی جی کو مکھ لگانا چاہتے ہیں اور اتنا مکھ لگایا کہ مکھ ختم ہو گیا دیکھئے میرا بات یہی ہے موڈی جی موڈی جی کا جگہ میں ہے پردھان منٹری ہے ڈی ش کا نیتا ہے لیکن راستر کے لئے ضرورت ہے کہ گاندھی فیمیلی اور کانگریس کا جو کلسر ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لئے میں بھرپور پریاست کرتا ہوں اگر پراموٹ ٹیواری جی کو آنا ہے تو میرا ساتھ فون میں بات کرے بریک کے بعد آپ کے عدالت میں حمد عویس سرما پر ازام اور سوال ہا آئی کرتا موسکت مسلم سماز آکے ایوارڈ دینا سائیے کہ مسلم بیٹی کے لئے میں اتنا سوچتا ہوں اگر میں بولتا ہوں مسلم بیٹا بیٹی کو ڈاکٹر بننا ہے کیا میں اگنز دوں موسیقی ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چلا رہے ہیں سواد پوچھ رہے ہیں عصم کے مکہ منتری ہمنتہ بسوہ سرما سے آپ کے عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں عصم کے مکہ منتری ہمنتہ بسوہ سرما پر الزام ہے کہ یہ فرقہ پرست ہیں ہمنتہ جی عصم کے بڑے نیتہ ہیں بدردین اجمل صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمنتہ بسوہ سرما مسلمانوں کے دشمن ہیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کونسی ترقیب لگاؤں ٹھیک دیکھئے میں تو انٹی مسلم نہیں ہوں اور انٹی مسلم ہونا بھی نہیں سہیے لیکن ہمیں گھر ابھی ہندو ہے آئیم اپراؤڈ ہندو 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 یہ تھوڑی ہے کہ 600 مدرس بند کر دو پھر 300 کی اور list بنا لو سارے مدرس کو بند کر دوں دیکھیں ہندو ساتھ ہے کہ سب کا بھلا ہو میرا مند میں یہ ہے کہ مسلمان بیٹا بیٹیو مدرس میں جا کے اپنا لائف کو برباد کر دیتے ہیں تو ایک ست سناترنی ہونے کا ناٹے میں مسلمان کا بھلا سوچتا ہوں اسی لئے میں سوچتا ہوں کہ مدرس کا بن ہو جانا سہی ہر مسلمان بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن ناٹے مسلمان کا بیٹا کیا بنے گا کہا پڑے گا یہ آپ تھوڑی تائک کریں گے لیکن میں جتنا کام بند کرنے کے دو پڑے گا لیک تائر ٹو ان کا پیٹا ماتا ہی کرنا پڑے گا ایک کو سسٹم بنانا میرا کام ہے تو میں ایک ایک سسٹم بنا دیا ہوں کہ بھائی آپ کا یہاں سکول ہے کالیج ہے آپ جا کے ڈاکٹر انجینئر بنے تو ایک سسٹم بنانے کا کام میرا ہے نین نین لینے کا کام ان کا پیٹا ماتا ہے کوئی مسلمان پولیٹیشن کا نہیں ایسا تو نہیں کہ مدرسو میں پڑھ ہوئے لوگ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتے مدرسو پڑھ ہوئے لوگ بنتے کام بنتے ہیں آپ نے ریشن پیرید میں کس کو دیکھا ہے مدرسو میں تو OEC ساپ کی بات سن رہا تھا انہوں نے کہ OEC کو آپ مسلمان سماس کا ریپریزنٹیٹیو مد سوس ہے وہ تو جہاں بھی جاتا ہے مسلمان ہی ان کو vote نہیں دیتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مدرسو سرما نے سکول میں اتیاس ٹھیک سے نہیں پڑھا جن مدرسو میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی شہادت دی انگریزوں کا خلاف کسی نے لڑا لڑا وہ کوئی اپتی کا بات نہیں ہے لیکن مدرسو میں پڑھ کے بہت لوگ بومبارو بھی بنا ہے آل قائدہ میں بھی جائن کیا ہے تو ہیسٹری کو آپ کا جو پوزیٹیو سائیڈ امت اٹھائیے ہیسٹری ریپریزنٹ بوت پوزیٹیو جی اور نیگیٹیف ان ان کا ایوییییٹ آپ لے لیجیے ریسین تھerٹی یاد میں اگر آپ دیکھتے ہو کون سا مدرسو سے ایسا مہپوروش ک جنم لیا ہے جو بھارت کا اٹھان کے لئے کام کر رہا ہے مدرسو لی T کا مطلب you become a terrorist no i do not agree میرا point اتنا ہی ہے کہ مادرسے میں پڑھنے کا بار آپ کا جنرل ایڈوکیشن کا راستہ بند ہو جاتے ہیں آپ مادرسے میں مت لے جائیے قرآن شریف کا جان ہونا ضرورت ہے as you are following islam گھر میں پڑھئے مسجد کا ایکو سیسٹم میں آپ پڑھوائیے لیکن بیٹا بیٹی کو دکٹر انجینیر پروفیسر بنانے کا موکہ دیجئے you may be his biological parent but آپ کیسے ان کا life کا دروازہ بن کر سکتے ہیں اگر ان کا مان ہے after 16 years کہ مسکو theological scholar بننا ہے وہ اپنے آپ پڑھ لے گا مادرسہ لیکن بسپن میں آپ مادرسہ میں مادرسہ میں مادرسہ لیے keep his option open دیکھیں آپ ان کا کہہ رہے ہیں ہم بھلا چاہتے ہیں ایسے بھلا چاہتے ہیں کہ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں ان کے لئے قانون بنائیں گے کہ ان کو پولیس ٹیشن میں ریپورٹ کرنا ہوگا دیکھیں وہ ایک situation ڈیمان کرتا ہے کس لئے ابھی فیلحال آسام میں ہمیں جتنا آل کائیڈا کا موڈیول پکا رہا ہوں 54 موڈیول and 54 موڈیول میں ہی مادرسہ تیسرز موڈیول پکا رہا ہوں موڈیول پکا رہا ہوں اسی لئے اسی لئے unlike the impression in outside موڈیول پکا رہا ہوں موڈیول پکا رہا ہوں نہیں سکتا ہے not advise انڈیان کانسٹیٹویشن ڈائیڈیکس all political people including the people in government to work and to bring reform in مسلم پرسنل law یہ ہمارا cut tip ہے this is my responsibility جب uniform civil code ہوگا تب ہوگا آج تو ان کو allowed ہے اسلام میں جب ہوگا مطلب ہمیں تو کرنا ہے جب میان بی بی راضی تو کیا کرے گا کازی ایسا میان بی بی راضی ہوتا ہے کیا تو بی بی کو تو جبردستی راضی کروا جاتا ہے because of some kind of reason آپ ایسا بول سکتا ہے یہ کیا بی بی کے لیے ایک defamatory نہیں ہے آپ کا husband ہو گیا 70 years اور wife ہو گیا 28 years 24 years یہ ان کے بیش کا معاملہ ہے کبھی یہ ہی غلط ہے وہ ہمیں کیوں بھوٹ نہیں دیتا ہے نہیں دیتا ہمیں ہندو نہیں نہیں مطلب کوئی minister کو بھوٹ نہیں دیتا ہے آپ جو ایک دو society کر کے رکھا ہے کہ اولوک کبار اولوک کو کرنے دو ہرے بابا they are people سارے کام ایسے کر رہے آپ نے child marriages پر روک لگائی اور عجمل صاحب کہہ رہے کہ 90% جو مسلم نوجوان ہیں ان کے خلاف case بنیں گے اگر آپ silent marriage کرتے ہو 99% بھی بن جائے گا کانون ہے کانون کو آپ اگر violation کرے گا hindu بھی violate کرے گا hindu arrest ہوگا مسلمان violate کرے گا مسلمان arrest ہوگا i to arrest them as citizen religion میں ڈیکھتا بھی نہیں وہ عزمل کا کام ہے ریلیجن کا ٹھیک لینا میرا تو کام ہو نہیں ریلی ان کی تو صلاح یہ کہ hindu لڑکیوں کو بھی کم عمر میں شادی کر لینی چاہیے کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے مالوم ہے وہ ایسے بولتا ہے لیکن کیا آپ کرنے دے گا hindu لڑکیوں کا ان کا جو صلاح ہے وہ صلاح آپ مان سکتے ہے وہ صلاح جو وہ سلاح دیتا ہے کہ hindu کو بھی کم عمر میں سادی کر نا ہے دو ای تنگ دی ہے سام ریگار ٹھوم ہیومن ویلوس یہ جو ٹی بی میں آکے وہ لوگ بولتا ہے ان کا آپ ان کا سوش سمجھ سکتا ہے کی how they treat girls how they treat the other gender لیکن اب تو ماں نہیں سمجھتا ہے اب تو کرناتک میں مانگ ہو رہی ہے کہ ہجاب پر پابندی لگائی تھی سکولوں میں کالجز میں پابندی ہٹا لی جائے دیکھئے سیویلائیزیشنل بیٹل بیٹل فور ویلوس کنٹینیوز فور مینی مینی یار آج آپ کا دین ہے پابندی اٹھا دو ہمارا دین آئے گا ہم پورا پابندی لگا دوں گا دھارما ایکی تینیور میں اسٹابلیس نہیں ہوتا اسی لئے کوئی ہمارا جو بھارت کا لوگ ہے سناتنی ہے کبھی کبھی ایمپیشن ہو جاتے ہے یہ کام کیوں نہیں ہوا یہ کام کیوں نہیں ہوا یہ لانگ بیٹل بھارت کا لوگ رام مندر بنانے کے لیے پانسا سال کھپایا آپ ہجاب کا بین اٹھانے کے لیے ہجاب میں بھی بین سکول میں ہجاب میں ہجاب لیجیے میں ہجاب اپنے ریلیجیس کلسر آپ گھر میں مارکیت میں آتے ہے آپ کو ہجاب پسند ہے یا دیسی جی ریلیجیس دیکھ آپ ہجاب لیجیے میرا اب ہجاب will help you or not اور اکی کلاس میں انوفرم means what that there is no religion no poor rich ہم لوگ ایک انوفرم لی will be there وہاں میں why you bring something which is against the concept of انوفرم تو یہ میں مانتا ہوں کس لیے آج بھی Narendra Mordi جی یا BJP ka دیش میں سارے پردیس میں ساسن نہیں ہوا ہے the battle for dharma still continues we are not reach the climax تو اسی لیے یہ کبھی ہم یہ سلتے رہے گا ایسی باتوں سے نہیں لگتا کہ آپ بلکل anti مسلم ہیں مسلمان کے خلاف میرے مسکت مسلم سماز آکے award دینا سائیے کہ مسلم بیٹی کے لیے بیٹی کو ڈاکتر بننا ہے کیا میں against دوں اگر میں بولتا ہوں کہ مسلم بیٹی وں کا ایک ہزبین ہونا سائیے میں مسلمان کا خلاف ہوں حضرت محمد بول کے گیا ہے کہ اسلام میں monogamy is a rule polygamy is exception تو اللہ کا he is the sole messenger as par is concern اور نبی ہے نبی نے بول کے گیا ہے کہ مسلمان کو monogamy practice کرنا سائیے اور polygamy بھی practice کرتا ہے اس کا rule کتنا ہے you have to take consent from the existing wife and that consent has to be voluntarily ہوتا ہے کیا سمات جی ہمارا سمویدھان سب کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مذہب کو جیسے چاہیے وہ گلت باد ہے سمویدھان اجازت نہیں دیتا ہے میں وہ ہی آپ کو بول ناس آتا ہوں ڈائی ریکٹی پرینسیپل آف ستیت پولیسی میں پولٹیکل سائنس کا سٹوڈین رہا ہوں بھارت کا سمویدھان کا پرنیت آنے ہمیں انسٹرکشن دیکھے گیا ہے کہ آپ جلدی جلدی from سیویل کو لاغو کیجئے کس لے بھارت میں ایک کامن سٹینڈرڈ ہونے پرے گا ہمارا سمویدھان کبھی اللہ نہیں کرتا ہمارا جلدی جلدی ہندو راشتر بنانا چاہتے ہندو راشتر بھارت ہے یہ بھی ایک غلط نوشن بھارت کو کوئی ہندو راشت بنانے کا ضرور نہیں سہ ہزار سال سے ہی بھارت ہندو سیویل آئیزیشن ہی بھارت میں اور کیا ہے بھارت کون 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 آپ گھر میں امارت میں پیر میں ندی میں ہندو ہی تو ہے ہمارا پولیٹیشن بولتے ہندو راشت بنانا ہے آرے بھائی ہم سہ ہزار سال میں ہندو ہے اور جب تک سان سرز رہے گا بھارت میں ہندو سیویل آئیزیشن ہی رہے مجھے کوئی بنانا نہیں میرا ریسی مونیو نے ہندو سبھت کا اتنا بڑا سٹرونگ ہول بنا کے گیا ہے وہ ٹوٹے گا ہی نہیں سر دھرم سمبھاؤ میں وشباس رکھتا ہے ہوتا ہے ہم ایسا بھارت بنانا جس میں بابر کا نام نہ ہو جس میں نظام کی اس رہے بابر تو اکرانتہ ہے اب بابر کا نام کیوں ہوگا بابر تو اکرانتہ ہے اکرانتہ کا نام کیوں ہوگا اکرانتہ کا نام hall of fame میں کیسے رکھے گا ہمیں مسلمان سے کوئی problem نہیں ہے اپ جی عدل کلام is worshiped by millions of indians everyday he is our ideal there are many muslims figure in our country whom ordinary indians worship everyday but اب بابر کو ہمیں worship کرنے مد بولی ہے نا they are اکرانتہ ہے دیکھیں جو Ajmal صاحب ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ موڈی جی تو چاہتے ہیں کہ دیش کے مسلمان vote دیں بی جی پی کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن ہمانتہ اور یوگی عادت ناظ یہ دونوں مسلمانوں کو دور کر دیتے in my case ہم جو کر رہا ہوں دس سال کا بات دیکھ دیش بیٹل کانٹینیوز فور 20 years ایک بار مسلمان مہیلاؤ کو آپ سوادھی ناظ دلوا دیجئے تالاک سے مکتی پولیگیمی سے مکتی پڑھنے کا ادھیکار یہ سارے ایکو سسسٹم انکو مل جائے بیجے پی کار vote بینک مسلمان مہیلہ بن ہمانتہ بیسو سرما اور یوگی عدیت ناث میں اس بات کی ریس لگ ہوئی ہے کون اپنے آپ کو زیادہ ہندو بڑا ہندو ساب دیجئے میں ایک بات بولتا ہوں یوگی جی بہت بڑا لیڈر ہے میرا ساتھ کوئی compare بھی نہیں ہم چھوٹے پردیس سے آتا ہوں کہاں یوپی کہاں اسام یہ اپل اور آرینز کا compare بھی نہیں ہوتا ہے چھوٹ دیجئے لیکن میں اسام میں کچھ تھام کے لیا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا تو ایک بریک کے بعد آپ کے عدالت پہ ہمانتہ بستو سرما پر سوال آئے ہمانتہ کہا میں ہمانتہ جی فیر کار میں بیٹھاؤں گا تو آئی 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 آپ کی عدالت میں اسم کے مکھ منتری ہمانتہ بسو سرما پر آروپ ہے کہ یہ ویرودھیوں کا اپمان کرتے ہیں اب آپ کے ٹویٹس دیکھتا ہوں راحول گاندی کی بارے میں آپ کہتے ہیں یہ سددام حسین جیسے دیکھتے ہیں وہ سمائے دیکھتا تھا that time میں ہی بولتا کیوں داری آری بنا کے رکھے کٹ لو اچھا لگے گا اتنا ہی بولا تھا کبھی آپ بولتے ہیں کہ یہ امول بیبی کا فیز لگتے ہے ایکشوالی تو ہے امول کا ایڈبرٹائزمن ہے ان کا فیز ملتے ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں ہمیں ہمارا بھی سہرہ کسی سے ملا ہوگا لیکن یہ ڈسرسپیک نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پروف دو کی آپ کے پتا کون ہے میں اتنا ہی بولا کہ آپ سرگی سٹائیک آرمی نے کیا ہے آرمی کو آپ پروف مت مانگی بی کس ایر پولیٹیکل ستیتمن ہے ریلیٹی تو سیکریفائی آرمی ریلیٹی 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 آرمی 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 ریلیٹی دیموریلیز پکیسطان آرمی آرمی ایر پروف آرمی آرمی ریلیٹی میں گلتی کہاں ہے اس میں ہی نہیں اب انہوں نے بھارت جوڑ یاترہ کی اتنی سفل تھی آپ کہہ رہے کہ ان کو پاکستان میں یاترہ نکالنی چاہیے کرنا سہی ہے کس لیے بھارت توٹا کہاں آپ اس کو پوچھو 1947 انڈیا ٹوٹ گیا between انڈیا اور پاکستان اگر کسی کو ابھی بھارت جو رو جاتنا کرنا ہے وہ تو پاکستان میں ہی کرنا پڑے گا وہ بھارت میں کیوں کرے گا انڈیا ہے انڈیا ہے اگر پھر بھی آپ کو کرنا ہے آپ نگالین میں کرو جہاں there is a demand for secessionism تھوڑا بہت اسام میں کرو وہاں بھی alpha sovereignty demand کر رہے لیکن south india کا لوگ کبھی sovereignty demand نہیں کر رہے تو آپ وہاں کیوں کر رہے آپ کو راہل گان جی سے problem کیا ہے میرا کیا problem ہے ان کے موڈی جی سے problem ہے ابھی موڈی جی parliament house شروعات کرے گا اتنا بڑا parliament house بنایا پہلے آپ نے بولا کی parliament house بنایا کیوں اتنا پیسہ کیوں خرصہ کیا now the parliament house is done ابھی بول رہا ہے موڈی جی آپ inaugurate کیوں کرتے ہو تو راہل جی کو answer ڈینا ہے بھائی تمہارا موڈی جی سے problem کیا ہے موڈی جی کو تو لے ڈیس کا لوگ بھوٹ سے سنا ہے اب دیکھیں آپ پریانکہ جی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہتے ہیں جرورت نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگوں کو راہل ڈانڈی سے سیکھنا چاہیے کیا سیکھنا سہیے کن ساسی سیکھنا سہیے کیا دیماغ خراب کرنے والا بات بولتے ہو ایک بات دکھائیے جو بات سیکھنا سہیے کیا وہ گول میڈلیز ہے کوئی ڈیٹنگ کمپیٹیشن میں نہیں انہوں نے کہا وہ تپسٹی ہے کیسے تپسٹی ہے اگر آپ آمیتھی میں میں نے 1996 میں میں جالوگ بری میں سنا ہوا رہا 2001 تک زب تک میں نہیں جیتا میں وہاں تپسٹی کر کے بیٹھا رہا آپ آمیتھی سے کیوں بھاگا کہہ رہا آپ نے بھاگا دیا کیوں بھاگا آپ نے آپ کو جو آمیتھی نے آپ کا پیٹا کو ایم پی بنایا آپ کو ایم پی بنایا کوئی ایک بار آپ ہر گیا آپ اتنا ناراض ہوگی آمیتھی کا لوگوں سے آپ سے کوئی سیکھے کیوں سیکھے گا آپ سے اگر آپ ہر نیکا بات بھی ہر بار آمیتھی ہر مہینہ جاتا تھا I would have learned from Rahul Gandhi کیا بات سیکھے ان بیکٹی میں کیا ہے ڈیس کا مجھا کورا ہے لندن جا کے وہ سیکھے کون سا سیکھنا سا یا بولو موڈی جی کو جا کے پارلیمن میں سوما کھانے کا کوشش کرتا ہے وہ سیکھنا چاہیے پریانکا نے کہا کہ ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے وہ موڈی جی سے ڈرتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں موڈی جی سے ڈرتے نہیں ہیں ڈرنا بھی نہیں سایے کانون سے تو دارو آپ کا کانون نے MP disqualify کیا ہے تب کانون کو کیوں آپ گالی دیتے ہیں آپ نے ان کی MP ship لے لیا آپ نے ان کا گھر لے لیا آپ کیا کریں گے نہیں نہیں رجت جی آپ خود بولو کہ Rahul جی کا پہلے کسی کا MP ship نہیں گیا تھا Congress کا ہی 20 MLMP کا seat گیا تھا Supreme Court کا order ہے کہ آپ disqualification ہوگا تو سام کو ہی آپ کا MP ship ختم ہو جائے گا Why you are challenging the judgment of the Supreme Court بار بار آپ بول کے کہ موڈی نے disqualify کیا Justice Patnaik نے آپ کو disqualify کیا ہے آپ کیوں سج بات نہیں بولتے بھارت کا لوگوں کو آپ کا یہ دم نہیں ہے جا کے پریس کرنا کہ دیکھو لوگ غلط فیمی مت رہو My MP ship has been disqualify because there is a judgment in famous Lily Thomas case by the Supreme Court of India delivered by Justice AK Patnaik اتنا بولنے کا آپ کا کیوں ہمت نہیں ہے یہ سب ہونے کے بعد میں جو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ کو جھے چاہے MP ship سے ہٹا دو آپ چاہے میرا مائک بند کر دو آپ چاہے میرا گھر کھالی کرا لو میں عدانی کے بارے میں بولتا رہوں گا کہاں بولتے ہیں آسکال جو دن سارت پاور کا گھر میں آدانی گیا اس کا بات رہول جی کچھ آدانی کا بارے میں بولتے نہیں ہیں آج سارت پاور جی کا گھر میں گھوٹم آدانی جاتے ہیں کیا رہول جی اس ٹویٹنگ اگنس سارت پاور ناو جب آسکال گیلت کا گھر میں آدانی جاتے ہیں رہول جی ٹویٹس اگنس آسکال گیلت آپ کی آسکال گیلت کو کورسی سے کھالی کرنے دیتے ہیں دیکھو حضرت محمد سے سیکھنا سائیے آپ کو مِتھائی مط خاؤ بولنے کا پہلے ہی لیو ہیز ہیویٹ آف تیکنگ سویٹس تو آپ آدانی کو کرنے کا پہلے آسکال گیلت کا کورسی کھالی کرو آپ آدانی کو نگیتی بولنے کا پہلے سارت پاوار سے آپ کا کھالی کرو پھر بولو you must leave by example لیکن آپ بھی صرف رہول نہیں ان کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں پاوند کھیڑا کو انہوں نے سپوکس پنسن بنایا آپ نے ان کے لیے اسام کی پولیس بھیج دی اگر میں قانون کا باہر کام کروں گا میرا پاس بھی پولیس آ جائے گا پولیس تو آپ کا ہی ہے ہم لوگ کا گھر میں کتنا پولیس آتا ہے ہم رونا دھونا کرتا ہوں ہمیں from 1978 ہم نے اسام ایجیٹیشن کیا اتنا ٹک آیا کم سے کم گھر میں پولیس کا ساتھ موڑ بھیج جوگ جاک پساز باتو ہوئی سکا ہے بسپن میں کالیج میں ہم تو کبھی رونا دھونا نہیں کرتا ہوں لیکن وہ اسام کی پولیس کو پولیس ایر ایس کرنے آتے ہیں آپ جگرہ کیوں کرتے ہو آپ سرینڈر بھی فور دا پولیس کوٹ تو ہے آپ کو بیل دے دے گا آپ تو سب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کیجر وال جی بارے میں کہہ دیا اسام میں آیا تو جیل میں ڈال دوں گا میں وہ نہیں بولا کہ میرا بارے میں آپ اسیملی میں آکے جو بولا ہے اسام میں بولا میں کیس دالوں گا میں جیل کا بار نہیں بولا ہوں میں بولا کیس دالوں گا کیس کہا دالوں گا پولیس سٹیشن میں نہیں میں بولا میں کوٹ میں کیس دالوں گا انہوں نے کہا میں نے ہمانتہ جی سے کہا کہ آپ ڈلی آئیے میرے گھر آئیے میں تو انتزار کر رہا ہوں میں اپنی کار میں آپ کو سب جگہ گھماوں گا نہیں کار میں نہیں وہ پہلا بات بولا ہے گھر میں کھانا کھلاوں گا پھر کار میں بیٹھاؤں گا تو میں ایک بار کھانا بھی کھاؤں گا اور پھر گاری میں ان کا ساتھ ڈلی کا جوگی جوپری بھی دیکھنے جاؤں گا میں آج سے دس دن پہلے میرا گھوہٹی کا پریس کنفائنس میں میں ریپیٹ کیا ہوں کہ کجریال جی کا لیٹر کا میں انٹیزار کر رہا ہوں کب وہ بلائے گا مجھ کو دم نہیں ہے یہ سب کا آپ کو بلانے کا دم نہیں ہے یا ویسے ہی دم نہیں ہے کہاں دم ہے میں اس کو بلانے سے تو میٹھو ساتھ میں میرا فوٹوگرافار بھی جائے گا گھر کا تو فوٹو بھی کیس لے گا کہاں دم ہے کیجریال سے آپ نے کہا کہ کائر جیسا بات مت کریے مرد ہیں تو مردی کی طرح بات کریے وہی ہے نا ایک کیجریال جی نے ایک فیملیر ایک سین بنا دیا وہ ڈیلی ایسیمبلی کال کرتا ہے ایسیمبلی کا رول بھی کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں وہ کال کرتا ہے اور ایک منوتونس سپیس دیتے ہیں سیم ویوز اور وہ ہی وہاں سے پورا موڈی جی کو جتنا کر سکتا ہے سارے گالیاں دیتا ہے میں نے پہلے سوچا تھا یہ کیوں ہی وہاں سے گالی دیتے ہیں پابلک میٹنگ پریس کنفرینس سی بھی تو وہ ہی سب بول سکتا ہے تو میرا دیماغ میں آیا کہ اسیمبلی میں بولنے سے آپ کا اوپر کوئی دیفارمیشن کےس تہی ہوتا ہے you are enjoying that privilege کہ within اسیمبلی میں جو بھی بولو میرا اوپر کوئی دیفارمیشن کےس نہیں ہوتا ہے تو اسیلیے عربین کےزیریوال تک سیلٹر آف اسیمبلی to attack his political opponent this is a symbol of coward تو مرد آ کر مرد ہے تو بھائے باہر آ کر بات کرو آپ باہر بولیں گے تو آپ ان کے پر کیس کر دیں گے آپ بھی کیس کرو میں تو پولیس تھا نہ میں تو کیس نہیں کروں گا کوٹ میں ہی تو کیس کروں گا میں کیس نہیں کروں گا ان کو کیا میں جا کے پرنام کروں گا بھائی شاہب آپ نے اتنا اچھا میرے لیے بات بولا why you expect that ملتا جی میں نے آپ کے ہر طرح کے سوال پوچھے کانگریس پر راہوالگادی پر گیجریوال پر اہم آدمی پارٹی پر ہندوٹ پر کمیونزم پر آپ نے کسی سوال کو ڈک کرنے کی کوشش نہیں کی سیدھے سیدھے جواب دیئے ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج پردیپ سنگھ کا فیصلہ آج کے مقدم پر ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا اسم کے مکہ منتری ہمتہ بستو سرما پر اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج ورش پترکار پردیپ سنگھ کے فیصلے کا اسم کے مکہ منتری ہمتہ بستو سرما الگ قسم کے نیتہ ہے کانگریس سے بھاچپا میں آئے اور بھاچپا کی ویچاردھارہ کو اس طرح آتما ساتھ کر لیا جیسے دودھ میں چینی گھل جاتی ہے اب لگتا ہی نہیں کہ وہ کبھی کانگریس میں بھی رہے ہو کئی بھاچپا کے مکہ منتری ہیں جو لگتے ہیں کہ شاید یہ کانگریس سے تو نہیں آئے جنتنتر میں کسی بھی نیتہ کے لیے کچھ قوالٹیز بڑی ضروری ہوتی ہیں اور یہ بڑا درلب ہوتا ہے کہ کسی ایک نیتہ میں یہ ساری قوالٹیز ہوں جیسے اس کا جنادھار ہونا اس کا سپشٹ اور دھاردار وقتہ ہونا اس کا وزنری ہونا اپنے سٹیٹ کو لے کر جہاں بھی ستہ میں ہے سٹیٹ میں ہے کہندر میں وہاں ایک وزن ہونا اپنے سٹیٹ کے ڈیولپمنٹ کو لے کر اور اس کو لاغو کرنے کی کشمتہ ساتھ میں پرشاشنک کوشل یہ سب ہمنت بیسرما میں ایک ساتھ ہے لیکن ہمنت بیسرما کو ایک چیز کا نشتی طور پر سے دھیان دینا چاہیے کہ وہ اپنی سپشٹ وادیتہ میں کبھی کبھی اتیواد کا شکار ہو جاتے ہیں یا شکار ہوتے ہوئے دکھتے ہیں اس سے ان کو بچنا چاہیے وہ بہت کم سمائے میں ان کا ایک نیشنل سٹیچر بن گیا ہے اپنے اس سٹیچر کا ان کو دھیان رکھنا چاہیے یہ عدالت ان کو سارے الجاموں سے بری کرتی ہے باعجد بری کرتی ہے اس امید اور یقین کے ساتھ کہ امت بیسرما اسی طرح سے آسام کے لوگ کی سیوہ کرتے رہیں گے دیش میں اپنا نام روشن کریں گے اور راجدیتی میں ایک لمبے سمیہ تک سماج کے اتھان کے لئے کام کریں گے آج مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں آپ کے عدالت میں میری اگلی ملاقات آپ سے ہوگی اگلی ہفتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار موسیقی